نظرین جانئے گرمیوں میں لونگ استعمال کرنے کی پانچ بہترین فوائد موسم گرمہ میں بہت سے لوگ آپ کے لونگ استعمال کرنے کی خونسنا شکنی کریں گے کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ اس سے جس سے میں گرمی پیدا ہوتی ہے لیکن درہا سوچیں کیا یہ واقعہ پورا سچ ہے لونگ کے بارے میں ایسا بہت کچھ ہے جو اکثر لوگ نہیں جانتے اس لئے وہ دوسروں کو بھی غلط مشورہ دیتے ہیں آئیے آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ گرمیوں میں لونگ کا استعمال آپ کو کس طرح فائدہ پہنچا سکتا ہے اور اس سے آپ کن بیماریوں اور مسائل سے بچ سکتے ہیں نمبر ایک مو کل سر لوگ اکثر موسم گرمہ میں مو کے چھالوں کے نشونما کا تجربہ کرتے ہیں آپ لونگ کے بدل سے اس حالت کا علاج کر سکتے ہیں لونگ کے تیل کا متاثرہ جگہوں پر رگڑنے یا لونگ چبانے سے درد اور سورج سوجن کم ہو سکتی ہے آپ اسے اپنے کھانے چائے یا میٹھے میں شامل کر سکتے ہیں نمبر دو سردرد گرمی کی شدد بہت سے لوگوں میں سردرد کا باعث بن سکتی ہے آپ لونگ کے تیل کو ناریل سرسوں یا زیتون کے تیل کے ساتھ ملا کر اپنے سر کی مارش کر کے اپنے سردرد کا علاج کر سکتے ہیں نمبر تین جلد کو ٹھیک کرتا ہے موسم گرمہ میں آپ کی جلد بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے جس سے مطلی مسائل جیسے سبرن وغیرہ ہو سکتے ہیں لوگوں کو اپنے گزہ میں شامل کرنا گرمی کی وجہ سے پیدا ہونے والی جلد کی بیماریوں کا علاج کرنا ایک محسن طریقہ ہے اس کے علاوہ یہ ایک طاقتور انٹی اکسیڈنٹ ہے جس میں بڑاپے کے خلاف خصوصیات ہیں جو کہ گرمیوں کی شدید دوب کی وجہ سے جلد کی عمر کو کم کر سکتی ہے نمبر چار مچھر اور کیڑوں سے بچاتا ہے موسم گرمہ پریشان کو نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ آپ بار بار کیڑوں کی کاٹنے کا مشاہدہ کرتے ہیں کیڑوں کے کاٹنے سے بچنے کا ایک طریقہ یہ ہے آپ کے جسم کے بے نکاب حصوں پر لونگ کا تیل لگائیں لونگ میں پائے جانے والا ایک کیمیائی مرکب یوجینول جو رسیم کا شور بے ہوش کرنے والی خصوصیات رکھتا ہے نمبر پانچ حازمیں بہتر کرتا ہے جیسے جیسے درجہ حرارت بڑھتا ہے ایسے میں ایک سے لونگ کا حازمیں سست ہو سکتا ہے جس کے نتیجے میں حازمیں کے مطلی مسائل پیدا ہو سکتی ہیں آپ کو رزانہ صبح خالی پر لونگ کا استعمال کرنا جائیے کیونکہ یہ حازمیں کو بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے اس کے علاوہ کھانے کے بعد لونگ چبانے سے حازمیں کے مسائل جیسے تضابیت اور سینے کی جلن کے علاج میں مدد مل سکتی ہے مل سکتی ہے